کیا آپ جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم ہر روز دوسروں سے ملتے ہیں تو اس تحیے کا استعمال کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے مطلب پر بھی غور کرتے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا مطلب امن ہی امن ہے پیس ہی پیس ہے سلامتی ہی سلامتی ہے امام بن خیبر رحمت اللہ علیہ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا ہے تو اس کے اندر وہ تین پیغام دیتا ہے سب سے پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی برائی دور ہو جائے دوسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ کے اوپر ہر طرح کی بھلائی سایہ فغن ہو اور تیسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ یہ جو بھلائی سایہ فغن ہوئی ہے اس کو دوام اور استقرار نصیب ہو السلام علیکم ہر طرح کی اشانتی ہر طرح کی برائی آپ سے دور ہو جائے ورحمت اللہ اور آپ کے اوپر ہر طرح کی اچھائی سایہ ڈالے وبرکاتہو اور اس کے اندر برکت بھی ہو یعنی اس کے اندر استقرار اور دوام ہو تو گویا کہ آپ جب اپنے بھائی سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو گویا کہ آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ سے ہر طرح کی برائی دور ہو جائے آپ کے اوپر ہر طرح کی بھلائی سایہ ڈالے اور آپ ہر طرح کی برائی سے دور ہو ہی آپ کے اوپر بھلائی سایہ ڈالے ہی البتہ یہ بھلائی تعدیر ہو اور یہ برائی ہمیشہ کیلئے آپ سے دور ہو جائے گویا کہ آپ جب ملتے ہیں دوسروں سے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا کر کے دراصل آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم او قوم ہیں جو امن پسند نہیں